ویڈیو میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ایک بیٹری ہے یہ جی ایسیڈ بیٹری ہے آلماست دس سال پرانی میرے پاس پڑی تھی جو کہ میں یو پی ایس کے ساتھ استعمال کرتا ہوں یہ کافی ایسے سے میرے سٹور میں پڑی تھی تو میں نے سوچا ہے اس کو آج ہم ریسٹور کرتے ہیں اس کو میں آلماست دو سال پہلے بھی ایک دفعہ ریسٹور کر چکا ہوں تو آج میں دوبارہ اس کو سٹور کرنے جا رہا ہوں اس میں میں مزید کچھ چیز ایڈ نہیں کروں گا کوئی کیمیکل ایڈ نہیں کروں گا ایک چھوڑا سا ہم ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی جو چارجنگ ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کی نہیں سب سے پہلے اس کے ٹرمینل جو ہیں اس کو میں صاف کر لیتا ہوں ویسے سینڈ پیپر سے آپ کو صاف کرنا چاہیے میں اگر اپلاس سے صاف کر رہا ہوں تو اس سے بھی اس کی ساری جو اوپر ایک رسٹ جم جاتی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی اچھا اس کو صاف کرنے کے بعد ہم اس کے جو ہے دیکھ لیتے ہیں اس میں وولٹیج کتنا ہے اگر تو اس کا وولٹیج بہت زیادہ نیچے ہے تو پھر تو یہ بہت بیکار بیٹری ہوگی لیکن اگر اس کا چھ سات سے اوپر آ رہا ہے وولٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ پوائنٹ فائیو آ رہا ہے اس میں وولٹیج تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریشٹور ہو سکتی ہے بیٹری اس میں ابھی جان ہے تو ہم اس کو ریشٹور کرنے کے بعد دیکھیں گے اگر اس کے کوئی سیل ڈیمیج ہوا تو یہ دس سے یا دس سے نیچے وولٹ دے گی ادروائز دس سے اوپر اگر اس نے وولٹ دیا اور اگر یہ بارہ سے اوپر نکل گئی تو یہ ہم بیوز کر سکتے ہیں ہم اپنے سولر پینل کے ساتھ اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں لائٹیں وغیرہ لگانے کے لیے اور یو پی ایس کے اوپر تھوڑا سا بیک اپ بھی دے گی یہ بیٹری چلیں جی ایکسپیرمنٹ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ گلاوز اور آنکھوں پہ چشمہ ڈال لینا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں پروٹیکٹ ہوں تو کوشش کریں تضاب جو ہے کسی پلاسٹک کے ٹب وغیرہ میں آپ ڈالیں ورنہ یہ ریاکٹ کرتا ہے بڑا تیزی سے تو ہم باری باری سارے ڈھکن کھول کے اس کو ہم تضاب کو سارا ٹب میں الٹا دیتے ہیں آپ نے تضاب کو ضائع نہیں کرنا جی کیونکہ یہ ہم تضاب جو ہے نا اس کا ہم میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یوز کرنا ہے آپ نے کیونکہ ایک دفعہ پہلے میں یوز کر چکا ہوں اگر آپ گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے بیٹری ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنی تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ کو باہر سے لانے کی کچھ چیز ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں ہی بیٹری کو آرام سے ٹھیک کر سکتے ہیں پرانی بیٹری کوششی کرنی ہے کہ تضاب کی چھینٹے بغیرہ نہ اڑے اور آپ کا جسم تضاب سے محفوظ رہے قریب کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے کسی ایسی جگہ پہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا جہاں پہ بچے ہوں کیونکہ یہ بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے تضاب چلے جی ہم نے تضاب نکال دیا اب ہم بیٹری کے جتنے بھی اس میں سیل ہیں ان کو ہم باری باری پانی سے دھو لیتے ہیں اور ان کے اندر سے جتنا بھی تضاب وغیرہ ہے وہ ہم اس کا نکال دیتے ہیں دھو کے بیٹری کے سیلوں کے اوپر کاربن جم جاتی ہے جو کالے رنگ کی ہوتی ہے اور جب آپ اس کو دھویں گے تو آپ دیکھیں گا کہ اس کے اندر سے جتنی کالک ہوگی وہ ساری باہر نکلنا شروع ہو جائے گی میں دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ اس کے اندر سے سارا کالا کالا رنگ آپ کو نظر آئے گا نکلتا ہوا یہ ساری کاربن ہے جو جم جاتی اس کے اندر ہم اس ساری کاربن کو صاف کریں گے دھو کے اچھی طرح ابھی ہم تھوڑا سے اس میں پانی ایڈ کریں گے لیول کے برابر اور اس کے اندر ہم بیٹھا سوڈا جسے ہم بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں جو ہر گھر میں ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ تضاب جو ہے وہ اس کا اثر ختم ہو جائے اور پلیٹوں کو صاف کرنے کی کے لیے جو کیمیکل سب سے اچھا یوز ہوتا ہے وہ میٹھا سوڈا ہی ہے اس سے ساری پلیٹیں جو ہیں اچھی طرح صاف ہو جائیں گے اور ایک دفعہ اس کو ہم ڈال کے میٹھا سوڈا ڈال کے چھوڑ دیں گے پانچ سے دس منٹ ہمیں اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ اپنا اثر کرنا شروع کر دے پلیٹوں کے ساتھ اور پلیٹیں اچھی طرح صاف ہو جائیں آپ دیکھیں گے جو ہی اس کے اندر ہم میٹھا سوڈا جو ہے وہ مکس ہو جائے اس کا جو کیمیکل نیم ہے وہ ہے جی سوڈیم بائی کاربولیٹ یہ جی بیسیکلی سالٹ ہوتا ہے جسے ہم میٹھا سوڈا بولتے ہیں یہ ہم خانوں میں استعمال کرتے ہیں ایسیڈیٹی میدے کی ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ میٹھا سوڈا لیں تو آپ کا میدی کی جلن ختم ہو جاتی ہے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے تو بیسیکلی یہ ایسی ڈیٹی جو ہے نا اس کا اثر ختم کر دیتا ہے اور کسی بھی سلوشن کچھ ہے وہ الکلائن بنا دیتا ہے تو ہم نے یہ بیٹری میں یوز کیا ہے تاکہ اس کا جو انتظاب ہے وہ بہت الکلائن ہو جائیں اور ہم اس کی پلیٹوں کو ایزیلی واش کر دیں یہ جو میٹھا سوڈا ہے یہ ویسے دھونے کے کام بھی آتا ہے صفائی میں بڑا زبدست کام کرتا ہے اگر آپ کپڑے دھونے سے پہلے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال دیں تو آپ کے کپڑوں سے سمیل کسی قسم کے بھی چلی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے اور جھاگ بن رہی ہے اور اس کو ہم آستہ سا ہلاتے رہیں گے بیٹری کو تاکہ سلوشن سارا جو ہے پلیٹوں کو صاف کر دیں پانچ سے دس منٹ کے بعد اس سارے بیٹری کو آپ دوبارہ خالی کر دیں اس بیٹری کو آپ الٹا دیں اور سارا تضاب جو ہے پکایا بھی وہ بھی آپ نکال دیں اور اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھولیں ابھی ہم اس بیٹری کے جتنے بھی ہی سیل ہیں ان کو اچھی طرح واش کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اچھی اچھی خاصی کاربن جو ہے کالے رنگ کی وہ بھائر آ جائے گی بیٹری کا موں اپنے نیچے کی طرف ہی رکھنا ہے اور اس کے اندر ہم پائپ جو ہے پائپ کی مدد سے اس کو ہم صاف کرتے ہیں خوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے کسی قسم کے گلو ضرور لازمی پینا کریں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کاربن کتنی زیادہ نکر رہی ہے اس ساری کاربن کو ہم بیٹری سے نکال دیں گے بہت زور کا پانی بھی نہیں مارنا ورنہ بیٹری کے سیل جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ بیٹری کافی عرصہ پڑی رہے تو اس کے اندر بھی زنگ لگ جاتا ہے جو اس کے ٹرمینل ہوتے ہیں تو وہ رسٹی ہو جاتے ہیں جس کے ویسے وہ کافی نازک ہو جاتے ہیں اگر آپ بیٹری کو زور سے گھرائیں گے یا پانی کا زور سے پریشن ڈالیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کاربن کافی ساری نکل چکی ہے لیکن ہم نے بیٹری کو دو سے تین دفعہ مزید صاف کرنا ہے اور باری باری سارے سینوں کے اندر پانی ڈال کے اور کاربن کو باہر نکالنا ہے جب تک کاربن کافی ساری نکل نہیں جاتی جب بیٹری صاف ہو جائے گی اس کے بعد ہم بیٹری کو الٹا کے چھوڑ دیں گے اور اس کے سینوں کو بلکل خوش کر دیں گے بیٹری کو بس الٹا کے آپ چھوڑ دیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے تیزاب لیا تھا اس کو ساری تیزاب کو ہم چھان لیتے ہیں کوشش کریں کہ تیزاب جو ہے وہ زمین پہ نہ گھرے نہ ہی آپ کے جسم کے کسی حصے کو ٹچ کرے کوشش کریں کہ تیزاب سارا کسی پلاسٹک کے جار میں ہی یا پلاسٹک کے برتن میں ہی محفوظ کریں میں یہاں پہ کپڑا یوز کر رہا ہوں تیزاب کو چھاننے کے لیے آپ کارٹن بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو کاربن کے ذرات ہیں تیزاب کے اندر وہ سارے جو ہیں وہ ہم چھان لیں یہ بڑا چھوٹا سا پروسس ہے آسان سا پروسس ہے آپ کو تیزاب کا فلٹر کرنے کا طریقہ میں یہاں پہ کپڑا یوز کر رہا ہوں لیکن آپ کارٹن یوز کر سکتے ہیں کارٹن سے زیادہ اچھا ساف ہو جاتا ہے زیادہ آسانی سے فلٹر ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم کنزیمنگ ہوتا ہے یہ پروسس لیکن آپ آہ 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 اس کو پورٹل کو فل کر لیں کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کو کسی گلوف سے پروٹیکٹ کریں اور اپنی آنکھوں کو بھی ہم اس بیٹری میں کوئی ایکسٹرا کیمیکل یوز نہیں کریں گے ہم اس بیٹری کا اپنا ہی جو تضاب ہے اسی کو ہم فلٹر کریں گے اور اسی تضاب کو ہم دوبارہ ری یوز کریں گے بیٹری کے اندر اس کے علاوہ بھی ایک اور پروسس بھی ہے بیٹری آہ ریشٹور کرنے کا وہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس والی ویڈیو میں آہ میں آہ بیٹری کا اپنا تضاب ہی فلٹر کر کے یوز کر رہا ہوں ابھی ہم بیٹری کے سارے سیلز کے اندر یہی تضاب جو ہے وہ اس کی لیول کے برابر ڈال دیں گے تضاب ہم نے سارا ڈال دیا جی آہ سارے سیلوں میں اور اب اس کو ہلا کے آپ اس کا لیول چیک کر سکتے ہیں میکسیم لیول جو ہے اس کا وہاں تک آپ اپنے سارے سیل میں آہ پانی جو ہے وہ پورا کر دینا ہے اگر کوئی سیل آہ جس میں پانی کم ہو اس میں آپ ڈیجٹل وارٹر جو ہے وہ آب ایٹ کر لیں یہاں تک ہمارا پروسس مکمل ہو جاتا ہے اور ہم اس کے آہ جو ڈھکن ہیں وہ واپس لگا دیں گے اور اس کو ہم آہ اس کا وولٹیج چیک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو آہ چارجنگ پہ لگا دیں گے بیٹری کو تضاب ڈالنے کے بعد ہم اس میں آہ وولٹیج چیک کر لیتے ہیں بیٹری کا آہ وولٹیج کتنا شو کر رہی ہے آہ کیمی کا ریکشن سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو چارج کرتے ہیں بیٹری کو ابھی آٹھ اشاریہ چار ساتھ دکھا رہی ہے وولٹیج آہ اب بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اس آہ بیٹری کو جو ہے ہم یو پیس کے ساتھ آہ کنیک کر لیں گے یا آپ کسی بھی چارجنگ ڈیوائز کے ساتھ آپ کنیک کر لیں کوشش کریں کہ آپ نے اس بیٹری کو سلو چارج کرنا ہے اور آپ چوبیس گھنٹی کے لیے بیٹری کو چارج پہ لگا کے چھوڑ دیں جیسا کہ میں اب اس کو چارج پہ لگانے لگا ہوں اگر آپ کے سیل سارے ٹھیک ہوں بیٹری کے تو یہ چوبیس گھنٹے میں فل چارج ہو جاتی ہے بیٹری ابھی میں نے اس کو یو پیس کنیک کیا ہے یو پیس پہ آپ کو چارجنگ لائٹ آن نظر آ رہی ہے جب یہ چارج فل ہو جاتا ہے تو یہ فل کا لائٹ آن ہو جاتی ہے کیونکہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں زیادہ ویٹ نہیں کر سکتا تو میں نے دس بارہ گھنٹوں کے بعد بیٹری کو اتار لیا ہے تو میں آپ کو جس دکھانا چاہتا ہوں کہ بیٹری کتنا آپ شو کرے گی ابھی یہ فل چارج نہیں ہوئی ابھی اس نے چارج ہونا ہے لیکن میں آپ کو جس وولٹیج دکھا رہا ہوں کہ بارہ گھنٹے کے بعد میں نے اتارا ہے اس کو اور یہ ابھی ہمیں وولٹیج دکھا رہی ہے بارہ اشاریہ پانچ ساتھ جو فل وولٹیج ہوتے ہیں وہ تقریباً تیرہ تیرہ پلس ہوتے ہیں لیکن بارہ اشاریہ پانچ سے اوپر اگر آپ کو وولٹیج مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹری کنڈیشن ٹھیک ہے اور اس کے سیل سارے ٹھیک ہیں اگر آپ بیٹری کو دو تین گھنٹے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیں تو اگر اس کے وولٹیج ڈراب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹری کے سیل سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں اگر تو کوئی بیٹری کا سیل ڈیمیج ہوا تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھا دوں گا کہ کیسے چیک کرتے ہیں اس کو یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ میں نے اس کی اپنے ہی تضاق کو ری یوز کیا ہے تو جو نئی ویڈیو میں بناوں گا دوسری بیٹری کے ساتھ وہ وہاں پہ میں ایک ڈیفرنٹ کیمیکل یوز کروں گا تو وہ ویڈیو بھی آپ جل دیکھ لیں گے آپ جب اس کے ساتھ لائٹ کنیک کرتے ہیں بیٹری کے ساتھ تو اس کے وولٹیج ڈراؤپ ہوتے ہیں تو جب آپ کوئی بھی لائٹ اس کے ساتھ کنیک کریں گے تو اس پہ لوڈ ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گا کہ اس کا جو بیٹری ہے وہ دس وول یا نو وولٹ سے نیچے نہ جائے تو وولٹیج اگر دس سے اوپر اوپر رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بیٹری آپ کی ٹھیک ہے یہ بیٹری آپ کو بیک اپ دے سکتی ہے اور آپ اس کو سولر پینل کے ساتھ بھی کنیک کر سکتے ہیں گھروں کی لائٹیں آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر تو آپ کی بیٹری کا کچھ سیل ڈیمیج ہوگا تو چار جو ہے وہ ایک دم سڈن ڈراؤپ ہو جائے گا دو یا تین پہ آ جائے گا جو اس کا وولٹیج ہے وہ سڈن ڈراؤپ ہوگا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یارہ سے اوپر اوپر ہے اور دس سے نیچے نہیں جائے گا تو اس کا مطلب ہے بیٹری ہماری کافی بہتر ہے استعمال ہو سکتی ہے دس سال گزرنے کے بعد بھی اگر آپ کی بیٹری ریشٹور ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ کافی اچھا تجربہ تھا دوبارہ ملیں گے ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے مجید اجازت خدا موسیقی 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 موسیقی